اسلام علیکم آج میں بنانی ہوں کوکونٹ کوٹر چیز کھیر جس کے لئے یہ میں نے 3 ڈیٹر دودھ لیا ہے یہ میں نے بوائل کر دیا یہ بوائل ہو رہا ہے میں نے اور کچھ چیٹ نہیں کیا میں نے صرف دودھ کو بوائل کیا ہے اب میں نے رائس سوک کر دیا رائس سوک کر پر میں نے پانی اتارا اب یہ دیکھئے ہیں میں رائس ڈال رہا ہوں آپ بوائل کر کے بھی ڈال رہے ہیں ڈال سکتے ہیں لیکن میں کچھ رائس ڈال دی کچھ اٹ نہیں کروں گی اب میں اس کو پکاؤں گی جیسے ہی تھوڑے رائس گل جائیں گے پھر میں اس کے اندر جو ہے وہ کوکونٹ اور باقی چیزیں جو ہے وہ میں ایڈ کروں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی اب میں اس کو گلاؤں گی رائس پر جو ہے وہ گل چکے ہیں دودھ میں میں نے دودھ میں ان کو پکا لیا اور اب میں اس میں ڈال رہی ہو یہ ہماری شوگر جو ہوتی ہے یہ اسی ہی ہوتی ہے تو میں 1.5 کپ جو ہے اس میں شوگر اٹ کر دی یہ پرفیکٹ جو ہے میجرمنٹ وہ میں بتا رہی ہوں ایک کپ رائس ہے میجرمنٹ والا میں نے کچھ ڈالے ہیں آپ وائل کر کے اٹھال سکتے ہو 3 لٹر دودھ ہے اور 1.5 کپ شوگر ہے اب اس کو میں پانچ دس منٹ اور پکا کے تو پھر میں اس میں باقی چیزیں جو ہے وہ اٹ کروں گی تو شگر ڈال کے میں نے اس کو دس منٹ پکا لیا تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ ہے 1 ٹیبر سپون میں یہ کول سٹارٹ لے لیا ہے اب اس کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کر کے تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ خیر آپ جب بنائیں گے تو اتنی مزے کی بنتی ہے یہ بہت اچھی بنتی ہے تو اس میں دیکھیں کتنی اچھی جو ہے ٹھیکنس اس میں آگئی ہے تو اس میں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی جو ہے ٹھیکنس اس میں آگئی ہے تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ 2 ٹیبل سپون جو ہے یہ ہے ناریل اس کو میں نے ضراب کر لیا شرد جو کوکونٹ ناریل جو ہے یہ بہت مزے کی خیر لگے گی یہ کوکونٹ خیر ہے تو زائر ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ 1 کپ جو ہے یہ کٹر چیز ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈ کر رہی ہوں سپنے کے لئے اس میں ڈ کرنے کے لئے اس میں رائس بھی نہیں ٹوٹیں گے وہ بھی صحیح رہیں گے کیونکہ ان کو توڑنا نہیں ہے اور یہ خیر بھی بہت مزے کی اس طرح کے بنتی ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ساری چیزیں میں ایک ہی بار ڈال دوں گی اب میں اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ کوئی ہوں یہ ہے vanilyla asum باقی کھیروں میں ڈالتا ہے کہوڑا اس میں میں 2 ڈڈال vanilyla asum ڈال کریں ٹھیک ہے یہ نہ ہیڑا اب میں اس کو 5-10 دوس میں ڈال پکاؤں گی جن یہ کھیرتے آ رہے ہیں اب میں اس کو 5-10 دوس میں ڈال پکاؤں گی خیر کتنی اچھی تیار ہوگی ہے میں نے پانچ داس منٹی اور پکایا تھا چلا بند کر دیا میں نے اور میں نے کچھ ایڈنگ کیا ڈرائی فروٹ ہے آپ کی مرضی ہے آپ خیر میں مکس کرنا چاہتے ہو آپ کر سکتے ہو لیکن میں نہیں کر رہی ہوں میں اوپر گرنش کیلئے ڈالوں گی آپ پر گرنش کیلئے ڈال سکتے ہو تو یہ دیکھیں کتنی اچھی اس میں تھکنی اچھی ایسے بس کھوئے کی خیر بنی ہے بڑی مزے کی ہے یہ تو آپ بھی بنائیے تو انشاءاللہ میں آپ اس کو ٹھنڈا کر کے تو گرنش کروں گی تو پھر آپ کو بتاؤں گی ماشاءاللہ خیر ہوگی ہے تیار آپ بھی اس طرح بنائیے اگر میرے ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں دعوی میں یاد رکھی یہ بہت مزے کی بنتی ہے بہت اچھی بنتی ہے جھٹ بٹ بننے والی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ